اید کی خوشیاں ماسم میں تبدیل تونسا بائی پاس کے قریب بس اور ٹرولر میں خوفناک کسا دوں چونتے سفراج ماں بحق 49 زخوی دو کی حالت تشریشنات تیس لاشیں آبائی علاقوں میں منتقل سیالکور سے راجنپور آنے والی بس کی چھت پر بھی مسافر سوار تھے اید منانے کے لیے آنے والے ہمیشہ کے لیے اپنوں سے بچھتے ہیں تونسا ٹریک ہافت سے کئی خاندانوں کو ہمیشہ کا غم دیکھا ڈی جی خان کوڑلا شوے میں غم کے بادل کہیں خاصے میں ایک ہی خاندان کے جاباک ہونے والے تین افراد کی نماز جنازہ آتا ڈپٹی کمیشنر ڈی پی او ایم پی ایز اویرس خان درشک باروکمانولا خان درشک زلی افسرانو شہری کی بڑی تعداد مشرکت ڈپٹی کمیشنر نے لواہکین کو امدادی رکم نہیں دی زوابہ کفرات کے لواہکین کو فیقس آٹھ لاکھ کی امداد کی جائے گی ڈپٹی کمیشنر راستانپور اہمر نائک کا زخمیوں کو تین لاکھ دینے کا اندیا معمولی زخمیوں کو فیقس ایک لاکھ دینے کا اعلان دکھ رہے قیامت کا لیکن حوصلہ پہاڑ جیسا تونسا ٹریک ہافت سے موتا بڑھارا دارجل کے دو حافظ قرآن سگر بھائی بھی جان سے گئے والد حافظ الطاق اور حافظ عزاق کی مہیتیں وصول کر کے آپریدہ ہر آنکھ ہشبار جانپور میں انیس سالہ تعلیم العلاج پہنچنے پر گھر میں کوہرام بچ گیا سانہا تونسا ٹرائیور کی غفلت کے باعث پیش آیا ٹرائیور خراب ریس کیبل کو ہاتھ سے آپریٹ کرتا رہا سٹریلنگ پر کنٹرول نہ ہونے کے برابر تھا بس میں سوات زخمی مسافر شوئف کا انکشاف کہا ایت کرنے کے لیے گھروں کو آ رہے تھے لوارکین اپنے پیاروں کا خون کس کے ہاتھ پر تلاش کرے ذمہ دار کون بس مالکان یا وہیکل انسپیکشن سینٹرز ڈی جی خان میں لاکھوں کی لاغت سے بنے وہیکل انسپیکشنز اینڈ سیٹیفیکٹ سسٹم بند کئی ماہ سے کمرشل گاڑیوں کی فٹنس چیٹ نہ ہو مشیر صحت حنیف خان پتافی کی ٹیجنگ اسپتال ڈی جی خان آمد علاج معالجے کی سہولیات کا جائزہ لیا کمیشنر ڈاکٹر ارشاد احمد آرپیو فیسل رانہ سپری کمیشنر زیشان جاویز اور ایم پی اے ڈاکٹر شاہینہ کھوسا نے زخمیوں کی آیاقت کی کمیشنر زول ڈی پری کمیشنر نے جابہ کفرات کے جست خاکی گھروں کو جبانا کی اوورلوڈ اور خراب بس کس طرح سے ہائیوے پر سفر کرتی رہی زخمیوں کے عزیزوں کارے بے بس کمپنیوں کی لا قانونیت پر پھٹ پڑے خراب بس کس طرح ہائیوے پر آئی سب کو جواب دینا ہوگا وفاقی وزیر زلطان شکل کی دورہ اٹراما سینٹر کے دوران گفتگو کہتی ہیں حاکسے کی مکمل تحقیقات کے لیے کمیٹی بنا بھی ہے جمہ داران کا احترساب ضرور ہوگا وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کا ریجی خان ٹرافک حادثے پر دکھ اور افسوس کا اتھار جامحہ کفرات کے لواحقین سے دلی ہمدردی اور تاثیت کی زخمیوں کو علاج معالجے کی بہترین سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت کر دی سردرد گلے کی سوجن اور ناک کا بہنہ ڈیلٹا کرونا وائرس کی لما ملتان نے بھی ڈیلٹا کرونا وائرس کا خطوہ محکمہ صحیح کی جانب سے اختامات اچاری فوکل پرسن کوویڈ ڈاکٹر ارشد کا کہنا ہے ظلہ میں تاہار ڈیلٹا وائرس کا کوئی کیس رپورٹ نہیں ہوا شہریہ کو ایسو پیس پر عمل ذرامت کی حضار ملتان میں جینئی انجینئرز کی سیکیورٹی مزید سخت کرنے کے احکامات آرپیو خورم علی شاہ اور سی پیو منیر مسعود مارس جینئی انجینئرز کے کمپس پہنچ گئے چونی کیمپس کی سیکیورٹی کا چوارزہ لیا کہا پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے کام کرنے والوں کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے جانب پور میں دو ننہیں بچوں کے باپ پچیس سالہ در محمد کا قتل شہر روز گزر گئے قاتل گرفتار نہ ہو سکے وہ رسا اور احلی علاقہ کا تھانا صدر کی حدود میں کورت تاہیر میں احتجاج اور باب اختیار سے حصول انصاف کا مطالبہ ملزمان گھر چھوڑ کر پراد پولیس کے ملزمان کی گرفتاری کے لیے چاپے بہاول پور میں نامبر ہاکی پلئر سائنگ ہارس سمی علاقہ کے مجسمے کے ایردگر دیوار اونچی کر دی گئے کنٹورنن بورٹ کی جانب سے کام شروع مجسمے کے گیر جنگلہ بھی لگا دیا گیا سمی علاقہ کے مجسمے کے ساتھ نصب ہاکی اور بال چوری کر لی گئے ملزمان میں ایدالعظہ پر صفائی کا ہوگا مثالی نظام ویسٹ منجمنٹ کمپنی گرنڈ صفائی آپریشن لانچ کرنے کے لیے تیار اید پر دوہزار تین سو ستہ ملازمین کی ڈیوٹیاں ملازمین کو ایک لاکھ ماسک گیارہ سو گلفز وراہم دو سو چونسٹھ گاڑیاں کرائے پر ایک سو پینسز گاڑیوں کے لیے چار سو نوے نئی تائز خرید گئے کمپنی فضامین نے ڈیپٹی کمیشنر علی شہزاد ممبران بہاولپور میں ویسٹ منجمنٹ کمپنی ایدو لیزہ پر متحر ایک شہر سے تین ہزار پانچ سو ٹن ویسٹ اٹھانے کا پلان بنا لیا گیا ایمڈو ویسٹ منجمنٹ کمپنی کا کہنا ہے کہ گھر گر پلاسٹک بیگ پہنچائے جائیں شہری عملے سے تعاون کریں علائشوں کو بیگ اور مناسب جگہ پر رکھیں پھیلائیں نہیں اور ملزان میں ات کے موقع پر پہلی بار دہاتوں میں صفائی مہم کرانے کا اعلان 38 فیلڈ دفاظر قائم 200 سے زائد عملہ کام کرے گا 40 سے زائد رکشہ صفائی اپریشن میں حصہ لیں گے چیف آفیسر صدر رانہ مہمو بالم کی جانب سے دہاتوں میں صفائی کے حوالے سے اجلاس قادر فورا بستی ملوک سمیت مختبہ پلاکو میں مہم ہوگی